السلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں بدرشی سپورٹ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان ورسز انگلینڈ ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈز ہائیسٹ اسکورز چاہے وہ ٹیم کے ہو یا بیٹس مین کے ہو سب سے زیادہ وکٹس کون سے بولرز نے لی ہے ایک اننگ میں سب سے زیادہ رنگ بنانے والے بیٹس مین کون ہے سارے ریکارڈز آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں جنوی ورز نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آریک ویڈیو بہت سانی پہنچ سکے اور ساتھ میں آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی فولو کر سکتے تو اسٹارٹ کرتے ہیں انگلینڈ اور پاکستان کے ریکارڈز کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا سترہ سال بعد انگلینڈ پاکستان کی ٹیم آ رہی ہے اس سے پہلے دوہزار پانچ میں آئی تھی جب انزمان الحق کے پرن تھے اور بہت سارے بڑے نام اس ٹیم میں شامل تھے لیکن بات کرتے ہیں کہ اب تک ٹوٹل میچز کتنے ہوئے ہیں انگلینڈ اور پاکستان کے مابین تو ٹوٹل میچز جو ہوئے ہیں وہ ہے چیاسی جس میں سے انگلینڈ نے ون کیے ہیں چبیس میچز اور پاکستان نے ون کیے ہیں اکیس میچز اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پہلا میچ کب ہوا تو جناب پہلا میچ وہ انیس سو چوون کو جو کہ ڈراؤ ہوا اس کے بعد جو آخری میچ ہوا اب جو پہلی تاریخ کو میچ ہوگا اس سے پہلے جو لاسٹ میچ ہوا وہ دوہزار بیس میں ہوا جو کہ انگلینڈ نے جیتا تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہائی ایس ٹوٹل کی کہ ایک میچ میں سب سے زیادہ رنز کس ٹیم نے بنائے ہیں تو جناب وہ ٹیم ہے ہماری اپنی پاکستان کی ٹیم جنہوں نے 708 رنز بنائے اس کے بعد 634 رنز بھی پاکستان نے بنائے 608 رنز بھی پاکستان نے بنائے 600 رنز بھی پاکستان نے بنائے اس کے بعد پانچی نمبر پہ جو ہائی ایس ٹوٹل ہے پاکستان اور انگلینڈ کے ماں بین وہ انگلینڈ نے بنائے 598 کا یہ تو ہائی ایس ٹوٹل تھا لیکن لویس ٹوٹل رنز کی بھی ہم بات کرتے تو اس میں بھی ہم پہلے ہی نمبر پر ہے ہم نے باتر رنز بنائے جبکہ انگلینڈ نے بھی باتر بنائے لیکن انگلینڈ سے پہلے ہم نے بنائے تھے اس وجہ سے ہم پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد اگر ایکچweit رنز کی بات کرتے اور جب ایکسٹر رنز کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنے میں ایک دم سے یہ بات آتی ہے کہ یہ تو پاکستان نہیں کیا ہوگا لیکن اس دفعہ ہرکس ایسا نہیں ہے پاکستان نے ایکٹر رنز سب سے زیادہ نہیں دیئے بلکہ انگلینڈ نے سب سے زیادہ ایکٹر رنز دئے اور وہ ہے جبکہ پاکستان نے ایکٹر رنز دئے وہ وہ ہے 38 اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انگل میں سب سے زیادہ رنز کون سے بیٹر نے بنائے تو جناب اس دفعہ انگلینڈ بازی لے گئے اور انگلینڈ کے ہوئی بیٹر ہے کپٹن جنہوں نے دو سو اٹھتر رنز بنائے جبکہ پاکستانی جو بیٹر ہے انہوں نے 274 رنز بنائے ایک ایننگ میں جو کہ زہیر عباس ہے اس کے بعد اگر ہم موسٹ رنز بائی پلیئر کی بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ رنز بنانے والا پلیئر کون سا ہے وہ کون سا بیٹر ہے جنہوں نے سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں تو اس دفعہ ایک دفعہ پھر انگلینڈ کی ٹیم بازی لے گی اور کوک ہے جنہوں نے 20 میچیز میں 36 ایننگ میں 1719 رنز بنائے جبکہ دوسرے نمبر پر انزامہ ملہک ہیں جنہوں نے 19 میچیز میں 32 ایننگ میں 1584 رنز بنائے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے زیادہ سینچر لگانے والا بیٹر کون ہے تو اس دفعہ پاکستان کی ٹیم بازی لے گئی اور سب سے زیادہ جو سینچر لگانے والا بیٹر ہے وہ ہے محمد یوسیف جنہوں نے 6 سینچر لگائی جبکہ انگلینڈ کی طرف سے وہ ہے کوک جنہوں نے 5 سینچر لگائی لیکن کوک سے پہلے بھی پاکستانی بیٹرز موجود ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سینچر لگائی جیسے کہ میں آپ کو نام لیتا ہوں زمامل حق کی انہوں نے کوک سے پہلے 5 سینچر بنائی ہے لیکن اگر ہم اسی کے ساتھ 50 کی بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ 50 کون سے بیٹر نے بنائی ہے تو اس دفعہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی ٹیم پازی لے گئی اور پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ 50 لگانے والے جو پلیئر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے زیادہ وکٹس لینے والا بولر کون ہے تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور یہ بازی بھی پاکستان لے کر چلے گئے اور پاکستان کے عبدالقادر نے سب سے زیادہ وکٹس لیے 82 وکٹس لینے والے پہلے بولر ہے جو کہ اب تک انگلینڈ اور پاکستان کے مہ بین سیریز ہوئی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر جیم اینڈرسن ہے جنہوں نے 74 وکٹس لیا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیم اینڈرسن پاکستان کے خلاف ایک نیا ریکوڈ بنا سکتا ہے کہ وہ اپنے نام صرف فیرس کرے اور اگر اس تین میچز میں وہ نو سے دس وکٹس لے لیتے ہیں تو وہ 74 وکٹس ان کی 84 وکٹس میں تبدیل ہو جائے گی اگر نو بھی لیتے ہیں تو وہ 83 ہو جائے گی اور عبدالقادر وہ ایک نمبر نیچے آ جائیں گے اور سب سے زیادہ وکٹس لینے والے بولر جیم اینڈرسن بن جائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنے ریکوڈز کے آلے سے آپ کو پتا نہیں تھا تو لائک ضرور بنتا ہے اس ویڈیو پر اور امید کرتا ہوں سبسکرائب آپ اب تک کر چکے ہوں گے اور اگر نہیں کیا تو سبسکرائب بھی لازمی کرے گا انشاءاللہ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں نئے انفرمیشنز کے ساتھ جب تک کے لئے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ thank you so much